تو ہیلو گائز بیلکم ٹو ڈی بلوک آپ سب نے سنا ہوگا کہ سیکیورٹی کا کام جو ہوتا ہے بڑا ایزی ہوتا ہے بڑا ایزی ہوتا ہے اور سب بولتے ہیں کہ یہ ایزی لگتا ہی ہے ہوتا نہیں ہے اس بندے کو پوچھ کے دیکھو جو سیکیورٹی کرتا ہے تو یہ بات نہ بلکل صحیح ہے پتہ ہے کیوں پچھلے میری سیکیورٹی کی شفٹ ہے آج ٹھیک ہے دس گھٹے کی اور یہ شفٹ کیا ہے بڑی ایزی شفٹ ہے اس میں کرنا گیا کچھ نہیں کرنا سامنے یہ میرے دور ہے ٹھیک ہے اور یہ اس دور کا کیا ہے کہ اس دور کا لوک ہو گئے خراب اس کی وجہ سے انہوں نے سیکیورٹی کو ہائر کیا ہے کہ اس سیکیورٹی یہاں پہ بیٹھے گی اور دور کو بوجھ کرے گی کہ کوئی آنا جائے میلی کی جو چونکی دار کا کام ہوتا ہے سیدھا سیدھا اس ہان باچہ میں کیا آپ کو سارا سمجھ جائے جو چونکی دار کا کام ہوتا ہے کہ اس دور کو بوجھ کرنا ہے تاکہ کوئی اس کے اندر نہ آسکے نورملی یہ جو سٹور ہے وہ ہے مول کے اندر تو مول کے اندر کوئی آ تو سبتہ نہیں ہے کیونکہ مول تو یہ باہر سے بند کر دیتے ہیں لیکن فورڈی سیکیورٹی مطلب اچھی بات یہ ہے کہ میرے کو سیکیورٹی کا کام ملیا لیکن اب پنگا یہ ہے کہ پچھلے آٹھ گھنٹے سے میں نے اپنے انڈیا کا کوئی رشتہ دار نہیں چھوڑا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کو کول نہیں کیا بیٹھ کے سب کو کول کر رہا ہوں ایک ایک آدھ آدھ گھنٹہ بات کر رہا ہوں سب کے جو جو لامے دیتے تھے جو جو شکایت کرتے تھے گھر والوں سے کہ وہ تو فون ہی نہیں کرتا وہ تو ہمیں بھول گیا سب کو فون کر کے سب کی جان کھائی اچھے تھے تو یہ تھوڑا سا ہو گیا میرا انٹرو اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کی سیکیورٹی کے جوب اب کیسے لے سکتے ہو سیکیورٹی کا لائسنس بنتا کیسے ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہوتا میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا دیا لیکن اس میں لگتا ہے میرے کو کی بچوں کو کلیئر نہیں ہوا تھوڑا تو سیدھا سیدھا آپ کو مین پروسیزر بتاؤں گا سیکیورٹی کا لائسنس کیسے بنتا ہے اور پھر بعد میں بتاؤں گا اس کی زوبز کیسے ملتی ہیں کیونکہ ابھی میں ابھی سیکیورٹی کا کام کر رہا ہوں میرے کو تین چار ہفتے ہوگے سیکیورٹی کی جوب کرتے ہوئے تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سیکیورٹی کی جو لائسنس کیسے بنانا ہے تو سیکیورٹی کا لائسنس جو بنتا ہے وہ بنے گا آپ کا بڑا ایزی سا سٹیپس ہوتے ہیں اس کے سیمپل سا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹریننگ لینی پڑتی ہے پہلے دو تین دن کی ہوتی ہے یا آٹھ ہیاں بارہ گھنٹے کی سی پی آر کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں کیا آپ کو ملنی سی پی آر دینا چکھاتے ہیں سی پی آر کیا آپ کی آسان باشا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرے کو بھی پتا نہیں تھا سی پی آر ہوتی کیا ہے میرے کو پتا نہیں آپ میرے جیسے ہو یا نہیں ہو لیکن نورملی اگر آپ کو پتا ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر تھوڑا سا سن لو سی پی آر میں میلی وہی ہوتا ہے جو ہم نے مووویز وغیرہ میں دیکھا بندے یہاں پہ ہاتھ رکھے وہ دباتے ہیں جب کوئی بندہ بیوش ہو جاتا ہے تو ایسے پریس کرتے ہیں یہاں پہ رکھے وہ ہوتی ہے سی پی آر اگر کوئی بندہ فینٹڑا ہے سیدھا نیچے گر گیا بیوش ہو گیا اس کو آپ جگہا کیسے سکتے ہو تو ہارٹ کے اوپر کمپریشن دے کے جیسے مووویز میں ہم نے دیکھا سیمپل تو بیسے کر کے ہوتی ہے سی پی آر تو اس کی آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو کیسے سی پی آر دینی ہے سب کو سی پی آر کیسے دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کی ٹریننگ ٹریننگ کے بعد آپ کو ایک ملتا ہے ٹریننگ کا کمپلیشن نمبر کی ٹریننگ آپ نے کمپلیٹ کر لی اس کا آپ کو ایک نمبر ملتا ہے وہ نمبر کو آپ نے بعد میں جب آن لین فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نے ایک نمبر یہاں پہ ون کی ون دی ہے اس کے اندر آپ نے ایک ون کی کی آئیڈی بنانی ہے بڑی سیمپل ہے ون کی کی آئیڈی بنانی نورملی آپ یوٹیوب تو ویڈیو دیکھو گے اس سے ایزلی آپ کو پتا جل جائے گا کہ ون کی کی آئیڈی کیسے بناتے ہیں میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہت ایزی سا سٹیپس ہیں اور وہ باقی یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیوز ہیں جس سے کہ آپ کو ساپ پتا چل جائے گا تو ویڈیو کو تھوڑا شوٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ بہت نہ ہو اور آپ کا سکیوٹی کا لائسنس بھی بن جائے تو وہ آپ نے سرچ کر لینا ہے how to make ون کی اور یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو آپ کو بڑی ساری ویڈیو مل جائیں گی اگر آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا تو پھر میرے کو کمنٹ کرتے ہیں میں آپ کو وہ بھی ویڈیو بنا دوں گا پر آگے چلتے ہیں کہ آپ نے وہ ون کی کی آئی ڈیو بنائی اس کے اندر جا کے آپ نے سکیوٹی گارڈ کا اگزام جب فیل کرنا ہے تو اس کے اندر وہ آپ سے مانگتے ہیں اس کا کمپلیشن نمبر سی پی آر ٹریننگ کا کمپلیشن نمبر تو وہ کمپلیشن نمبر ڈارنا ہے آپ نے تو آپ کا پھر وہ ہے ٹیسٹ بک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا خرچہ میرے کو ایکزیکٹ یاد نہیں ہے ابھی میرے ٹوٹل ساڑھے تین سو چار سو ڈالر لگے تھے سیدھا سیدھی سیمپل سی اتنی کالکولیشن ہے میں نے دیکھا بھی نہیں میرے بعد میں کتنے ڈالر لگے کیونکہ میں نے جب اپنا سی پی آر کی ٹریننگ کی تھی اس دن میرا برڈے تھا ٹھیک ہے تو نیکش دے پھر میں نے برڈے کی پارٹی کی تھی کیونکہ جس دن میرا برڈے تھا اس دن میں اپنی سی پی آر کی ٹریننگ لے رہا تھا تو یہاں پہ کیونکہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی برڈے بوڈے کوئی دین تھی ہر سب کچھ نہیں ہوتے مہینہ آپ کا ہوتا ہے کام کس دن آپ کا کام ایزی بنتا ہے اس دن آپ وہ کر لیتے ہو سی پی آر کی ٹریننگ کیا کمپلیشن نمبر ڈال کے ٹیسٹ بک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں یا تو آپ ٹیسٹ بک کر لو آن لین یا کر لو آف لین تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا ڈیزائر ڈیٹس ہوتی ہیں کہ آپ اپنی مرجی کی ڈیٹ چیوز کر سکتے ہیں آپ مرجی کا اپنا ٹائم چیوز کر سکتے ہو کہ آپ نے کون سے ٹائم پہ اور کون سی ڈیٹ کو ٹیسٹ فیل کرنا ہے اور ٹیسٹ دینا ہے وہ فیل کرنے کے بعد اپنی مرجی سے مطلب اگر آپ نے کہا کہ میں بارہ بجے فری ہوتی ہوں ٹھیک ہے یا بارہ سے دو کے بجے میں فری ہوں یا بارہ سے دو کے بجے میں میں فری ہوں تو آپ کر سکتے ہو کہ ایک بجے کا ٹائم سلوٹ دیکھو کھالی ہے کس دن کھالی ہے اس دن کا بھر لو آپ وہ ہو گیا آپ نے اپنا سکیوٹی کا لائسن پھر اس کے بعد ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کے لیے کیا ہے کہ ایک نورمل سا آپ کو پی ڈی ایف چاہیے ٹھیک ہے اور وہ پی ڈی ایف سے وہ پی ڈی ایف پاس پی ڈی ایف پڑھا ہوتا ہے تو میں آپ کو وہی پی ڈی ایف آ گئے اس ٹیسٹ کے لیے کیا گوشنches آتے ہیں اور کوشنس بھی گیا ہوتا ہے نورمل سے کوشن ہوتے ہیں اگر ایسے ہو گیا تو آپ کیا کرو گے اس situation میں کھا کرتے ہیں مال لوگ آپ بیٹھے اور اور آپ ویڈیو منا رہے ہو اور تب ہی کوئی اندر بندہ آپ کے ان سٹور میں گز جائے تو آپ کیا کرو گے اپنے فون کو باگٹ میں ڈالویا ہے کہ اس بندے کو پہلے آواز لگا کے رکھو گے ٹھیک ہے اور اگر مان لوگ کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بھی ہو شک ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو پہلے آپ خود اس کا علاج کرنا شروع کرتا ہوگی یا پہلے ایمپولنس کو فون کرو گے تو ایسے کر کے تھوڑے سے ٹیکنیکل سے سوال ہوتے ہیں ایک بار آپ پڑھ لوگے تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا مطلب کی سیمپل سے ہوتے ہیں ان کے رولز تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ رولز کو جاننا ہوتا ہے اور لوگ کیا کہتا ہے کہ ہاں سیکیورٹی گارڈ کے پاس کتنے رائٹس ہیں کتنے نہیں ہیں میں تو ابھی ہوں دیکھو ٹیکٹیکل گارڈ ٹھیک ہے تو میرے پاس تو ابھی رائٹ ہے کہ میں بندے کو اریسٹ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اپنی یوز او فورس بھی کر سکتا ہوں اگر مان لوگ بندہ میری بات نہیں مان رہا تو میں اس کے ساتھ یوز او فورس کر کے بھی ڈیل کر سکتا ہوں پہلے جو میں نے شفٹے لگائی ہیں میں نے بھی verbal communication والی لگائی ہیں لیکن اب کیا ہے وہ verbal communication والی شفٹ نہیں ہے میری اب میری جو جوب ہے وہ ہے ٹیکٹیکل گارڈ کی یہ دیکھو یہ ہے میرا بیچ یہ لکھا ہے یہاں پہ ٹیکٹیکل گارڈ ہو جا یہ دیکھو آگا ٹیکٹیکل گارڈ اور یہ میرے کو ملے ہیں میرے ہینڈ کف اور بٹون میرا ڈنڈا یہ چھوٹا سا ڈنڈا ہے یہ ڈنڈا میلے بہی ہے جو ہم سٹک کو یوز کرتے ہیں جو انڈیا میں سٹک نہیں کلتی وہ تھوڑی سی جان لگا کے نیچے کو فینٹتے ہیں اور وہ بڑی ہو جاتے ہیں انسٹاگرام پہ کافی اس کی ویڈیوز چلتے ہیں تو یہ وہی والا ڈنڈا ہمیں ہلا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ ہمارے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے ڈیفیکٹس کے لیے یہ آپ جب ٹیکٹیکل والی گارڈ کی طرف جاؤگے تو آپ کو وہ ساری ٹریننگ دیں گے تو وہ بھی ٹریننگ لگانی پڑتی ہے دو چار بھائیں دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ وہ سارے ڈنڈا چلانا سکھاتے ہیں بندے کو اریسٹ کیسے کرنا ہے ہتھکڑی کیسے لگانی ہے سارے چیزیں سکھاتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم کون سا انڈیا سے ہتھکڑیاں لگاتے ہیں یا ہمیں لوگ ہتھکڑیاں لگاتے رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہوا باقی آپ نے یہ کر لیا آپ نے پیپر دیا پھر پیپر کا پٹھ کے پیپر دے دیا پیپر آپ کا گلیئر ہو گیا پیپر کی کیا آئے گی کٹ آف نکلتا ہے سکسٹی پرسنٹ سے اوپر مارک سنے چاہیے سکسٹی پرسنٹ سے اگر آپ کے سکسٹی ٹو پرسنٹ بھی ہیں تو بھی آپ کو جو مل جائے گی مطلب مین آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کا لائسنس آنا چاہیے تو لائسنس آپ کو یہاں بھی اس میں نمبرز میٹر نہیں کرتے ہیں کہ آپ فرسٹ ڈیویزن میں ہے او شکن ڈیویزن میں ہے کیسے کیا کیسے نہیں کیا یہاں پر میٹر کرتا ہے جو وہ میٹر کرتا ہے کی ان کو کیا ہو گیا ہاں تو یہاں پر جو میٹر کرتا ہے وہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہوئے کی نہیں ہوئے اگر آپ آس ہوگے تو آپ کو سیدھا سیدھا سکیورٹی کا لائسنس مل جائے گا اس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے کیا کیسے کر رہا ہے آپ کے اتنے پرسند نمبر ہے یا انسی ہے جیسے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے سیم تو سیم ویسی ہوتا ہے ٹھیک ہے سکیورٹی کا لائسنس آ گیا اب سٹارڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ سکیورٹی کا لائسنس جو آپ آس ہو گئے اس کے بعد ایک اور پر سیسا تھا سکیورٹی کا لائسنس آن سے پہلے وہ آتا ہے آپ کے ڈوکومنٹیشن کی ویریفکیشن کرتے ہیں وہ تو آپ نے وہ سارے کے سارے ڈوکومنٹ سینٹ کرنے ہوتا ہے ایک کنسینٹ فورم ہوتا ہے وہ کنسینٹ فورم جیسے میں نے کیا تھا آپ بھی وہی طریقہ یوز کر سکتی ہو کہ وہ کنسینٹ فورم فیل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جو مطلب بندہ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا کنسینٹ لے دو اس کا نمبر ڈال دو بہت سارا کچھ ڈال دو میلی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈوکومنٹ ہیں وہ لہجٹ ہیں کسی بندے نے دیکھی ہیں تو اس بندے کا نام اور پروف ہونا چاہیے اس کا نام اور نمبر ٹھیک ہے اور آپ کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے بعد میں وہ آپ سے سیکیورٹی کے بھی کوشنس تھوڑے سے لیتے ہیں کہ یہ مالو آپ کا یہ بردر ہے یہ بھائی ہے تو اس کے ساتھ کیسے کیا کیا حساب چلے گا یہ سارا باتیں کرنے کے بعد اس کے بعد جو آپ کا سیکیورٹی کا لائسنس آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ میرا لائسنس نہیں ہے یہ میرا کمپنی کا گارڈ ہے لائسنس جو ہے وہ میرے پرس میں پڑھا ہوا ہے تو آپ پاس ہوگے آپ کا وہ کلیر ہو گیا اس کے بعد آپ کو پانچ دس دن کے اندر دس پندرہ دن کے اندر آپ کو ڈیجیٹل لائسنس آ جاتا ہے مطلب کی پھر آپ اپنی جوب اپلائی کرنا شروع کر سکتے ہو ٹھیک ہے جوب اپلائی کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کہہ کرنا ہے جتنی کمپنی ہیں ست کمپنیوں میں اپلائی کرتے چلو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ مطلب پاگلوں کی طرح اپلائی کرو اور ٹرائی ٹو میک کنیکشن جیسے کی میرے سے بھی کتنے لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ گدر سوال پوچھتے ہیں بھائی آپ کے وہاں پہ کام ہے